مووی کی آہاز میں ہم الف اور ان کی بچوں کو دیکھتے ہیں وہ جنگل کے اندر جا رہے اسی کے پیچھے کچھ شکاری لگے ہیں وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں کچھ الف واسے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا بچے رہ جاتے ہیں جب شکاری وہاں پر آتے ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں پھر بھی وہ بچ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی طرح تمام شکاری مایوس ہو جاتے ہیں اپنا شکار ادھرا چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد سین شفٹ ہو جاتا ہے ویکٹوریا پر ویکٹوریا ایک چوٹی سے لڑکی ہیں جو اپنے فادر یعنی سٹیفن کے ساتھ ایک گاؤں جا رہی ہیں رسینڈلی ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی وہ یہ صدمہ برداش نہیں کر سکتی اسی لئے ان کے فادر چاہتے کہ ان کو گاؤں لے جا کر سہر تفریق کرا کے شاید ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اسی طرح وہ ویکٹوریا اور سٹیفن گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں اپنے پرانے گھر کے اندر آتے ہیں وہاں پر سیٹنگ کر دیتے ہیں ویکٹوریا سے ملنے کے لیے ویکٹوریا کی انکل ٹیری بھی پہنچ جاتے ہیں ویکٹوریا ٹیری کو دیکھتے ہوئے خوش ہو جاتی ہیں آسٹیفن بھی ان کو خوش آمدی کرتے ہیں اگلے صبح سٹیفن اپنی بیٹی ویکٹوریا کے پاس آتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہائیکنگ کے لیے چلتے ہیں وہاں پر سہر تفریق کرتے ہیں وہاں پر بہت خوبصورت نظارے ہوتی ہیں ویکٹوریا کچھ نہیں کرتی کیونکہ وہ ہر وقت خاموش رہتی ہیں ان کی مدر کی ڈت کی وجہ سے وہ بلکل خاموش ہو گئی سٹیفن بار بار کوشش کرتے کہ کسی طرح ان کی بیٹی بات کرے لیکن وہ بات نہیں کرتی اس کے بعد سٹیفن اپنا سامان پے کر کے وہاں سے چل پڑتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے تو ان کے پیچھے ویکٹوریا بھی پہنچ جاتی ہیں سٹیفن ویکٹوریا کو دیکھتے ہوئے ہوش ہو جاتے ہیں کہ آخر کار منہون ان کی بات مان لی اور شاید اس میں کوئی ارکت ہے اور واپس ٹھیک ہو جائیں دونوں منٹین پر ہائیکنگ کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پر بہت خوبصورت نظارے ہوتی ہیں راستے میں جاتے ہوئے آخر کار ان کی ڈیڈ ویکٹوریا کو آسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پہلی بار ویکٹوریا آسی ہے اور ہوش ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ واپس چنگنا شروع کر دیتے ہیں چلتے چلتے وہ اپنا راستہ کو دیتے ہیں جاتے ہوئے وہ دوسرے گاہوں تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہے ایک شخص ہے جس کا نام برنو وہ کچھ انیملز پار رہے ہیں اور ان سے اپنا گزارہ کر جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ ان کا خوش آمدیر کرتے ہیں ان کو سرور کرتے ہیں ویکٹوریا کو وہاں پر انیملز پسند کرتی ان کے پاس آتی ہیں ہٹ کے پاس وہ ایک ٹوکری دیکھتی ہے جب وہ ٹوکری کے اندر دیکھتی وہاں پر اولف کا ایک بچہ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ بہت پسند کرتی اس کے بعد برنو ان کے پاس آتی ہیں وہ اولف کے بارے میں بتاتی ہیں کہتی ہیں اس کا نام میں نے میسٹری رکھی ہے مجھے یہ جنگل سے ملا ہے ویکٹوریا بتاتی ہیں میرے ڈین مجھے کبھی پرمیشن نہیں دیں گے کہ میں اولف کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں اسی لے پیتن ہیں اسے چھپا دیتے ہیں اس کے بعد ویکٹوریا آتی ہے اولف کے بچے کو اپنے بیگ میں چھپا دیتی ہیں پھر وہ برنو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اپنے راستے تک پہنچاتے جہاں پرون ہونے گاڑی کری ہیں گھر پہنچنے کے بعد ویکٹوریا اپنے فدر سے اولف کو چھپا دیتے ہیں ساتھ تو سب ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کے فدر کو نہیں معلوم کہ ویکٹوریا کے پاس اولف کا بچہ ہے وہ پوری رات ان کے ساتھ کلتی اگلے صبح جب وہ سکول کے لئے تیار ہو جاتی اس کے بعد وہ اولف کو اٹھا کر کبر کے اندر بند کر دیتی ہیں پھر وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ سکول کے لئے چلی جاتی ہیں سٹیفن کو لگتا ہے کہ ویکٹوریا کی آلت واپس ہا ٹھیک ہو رہی ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائی اسی طرح وہ خوش ہوتے ہیں ویکٹوریا کو سکول چھوڑنے کے بعد وہاں پر ایک خاتونہ ای ایچ کا نام ہے اینا اینا سٹیفن سے ملی ہیں دونوں گپ شپ کرتے ہیں اسی طرح دونوں خوب انجوائی کرتے ہیں جہاں پر معلوم ہوتا ہے اینا اینیمالز کی ڈاکٹر ہوتی ہیں دونوں ایک دوسرے سے تعریف کرتے ہیں گر کے اندر ہم اولف کے بچے کو دیکھیں وہ کبر سے بائی راگر گر کے اندر کیلنا شروع کر دیتے ہیں وہ چیزوں کو ادھر ادھر پہنگنا شروع کر دیتے ہیں سکول سی واپسی پر ویکٹوریا اولف کے پاس آتی ہے دیکھ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں اسی طرح اولف ٹھیک ہوتے ہیں انہوں نے گر کی حالت خراب کر دیئے ہیں کیونکہ انہوں نے چیزوں کو ادھر ادھر پہنگنا شروع کر دیا ہے آخر کار یہ کہاں چھپ سکتا ہے ان کی ڈیر ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں اس کو بائر پہنگ دیتے ہیں بائر جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں ویکٹوریا نہیں مانتی سٹیفن اپنے بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں آخر وہ ان کے پاک مان لیتے ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ اف کا بچہ بڑے ہونے لگتا ہے ویکٹوریا روز روز ان کے ساتھ گلتی ہے اور ان کے ساتھ خوش ہوتی ہیں پھر ایک دن ان کو سکول لے جاتے ہیں وہاں پر اینا اس کو دیکھ لیتی ہیں اینا سٹیفن سے کہتے ہیں ذرا میرے میڈیکل پر لیا اس کو چیک کرتے ہیں کیا یہ ڈینجرس ہے یا نہیں کیا اس کے اندر کوئی بیماری ہے یا نہیں اگر کوئی بیماری ہوئی تو انس کو انجنکشن لگا دیں گے اینا اس کو کارڈ دیتی کہتے ہیں اس کارڈ پر یہاں پر ایڈریس لیکا ہے آپ وہاں پر آ جانا سٹیفن کہتے ہیں بلکل سٹیفن جب بازار کے اندر آتے وہاں پر لوگ اتجاج کر رہے ہیں لوگ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم غلف سے تنگ آگئے ہیں وہ بار بار ہماری مویشوں پر ہٹے کرتے ہیں ان کو تلف کرو وہ گورنمنٹ سے اتجاج کرتے ہیں لیکن سٹیفن اس بات کو اگنور کریں وہ واپس اپنے گھر آ رہے ہیں دوستو یہاں پر بہت بہت گزری ہیں ویکٹوریا کی انکل آوڈیر ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ویکٹوریا اپنے دوست کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں یعنی میسٹری میسٹری کے ساتھ بیٹھتی ہیں میسٹری کے ساتھ ستی ہیں ان کے ساتھ کانک آتی ہیں بے بازار کے اندر ہم سٹیفن کو دیکھتے ہیں ان کے پاس ہی نہ آتی ہیں انہوں سے کہتی ہے تم میڈیکل پر نہیں آئے سٹیفن بتاتے ہیں میں اس کو ایک میڈیکل پر لے گیا وہ جاننے والا تب ونہوں نے چیک کیا ونہوں نے بتایا یہ کوئی ڈینجرز نہیں اور ونہوں نے علاج بھی کر دیا دوسری جانبہ ویلیجرز کو دیکھتے ہیں وہ آس پاس الف کی نشانات کو دیکھ لیتے ہیں وہ عرف سے بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ آخر ان کا خاتمہ کیسے کریں مصری بڑا ہو جاتا ہے وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں ایک دن ان کی مدر ان کے گھر کے پاس بہن چاہیے ہیں وہ گھر کے پاس نہیں جاتے پھر بھی وہ جنگل کے اندر ہوتی اور اس کو دیکھ لیتی ہیں سٹیفن کے گھر کے آج پاس سٹرینجر لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کا شک ہونے لگتا ہے کہ شاید اس گھر کے اندر کچھ ہیں پھر ایک دن وکٹوریا اور سٹیفن مصری کے ساتھ جنگل کے سہر پر جاتے ہیں وہاں پر وہ آئیکن کرتے ہیں اسی دوران مصری آگے نکل جاتی ہیں اور وکٹوریا باگتی وہ ان کے پیچھے جاتی ہیں وکٹوریا کے آگے چاہتے ہوئے وہ دیکھتی ہیں مصری ان کی مدر کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں مصری کے مدر مصری کو دیکھتی ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتے کیونکہ ان کی مدر نے سمجھا کہ شاید ان کے بیٹے نے انسانوں کو اپنے مدر مان لیا وہ ان کو مص نہیں کرتے ہیں اسی طرح ان کی مدر ناراض ہو جاتی اور وہاں سے چل پڑتی ہیں اسے موقع باگت سٹیفن اور ٹیری پہنچ جاتے ہیں وکٹوریا سے کہتے ہیں آہستہ آہستہ پیچھا جاؤ اس کے بعد وہ وکٹوریا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو بچا لے رہیں آخر کار ان کو فکر ہونے لگتی ہیں ایسا نہ ہو ایک دن ان کو کوئی مسئلہ ہو جائیں اس کے بعد ڈاریک سٹیفن مستری کو اینہ کے پاس لے چاہتے ہیں جیسے وہ ٹیس کرتے ہیں ریزلٹ آنے کے بعد اینہ بتا رہی ہیں یہ ولف ہیں یہ بہت زیادہ ڈینجرس رہی ہے انسانوں کو نقصان پہنچا سا رہے ہیں اینہ بتا رہی ہیں وکٹوریا کا خیال رکھو اب یہ بڑا ہو گیا ہے یہ وکٹوریا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وکٹوریا کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سا رہے ہیں پھر ایک دن مستری کے مدر کو دیکھتے ہیں وہ جنگل کے اندر آتے ویلیجرز کے مویشوں پر ہٹے کر دیتے ہیں ان کے آٹے گونے کے بعد ویلیجرز سٹیفن کے گھر کے پاس پہنچا رہے ہیں جیسے سٹیفن دیکھتے کہ لوگ آ رہے ہیں وہ فوراں آتے ہیں مستری کو اندر چپا دیتے ہیں جیسے لوگ آتے ہیں سٹیفن کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم آمنے کسی الف کو نہیں دیکھا ہے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کا شک رہتا ہے ایک دن چھکے سے ویلیجرز سٹیفن کے گھر کے پاس آتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں ان کو عرف مل جاتا ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ ایک اچھا ولف ہے وہ سمجھتے یہی ولف ہے جو ان کے مویشوں پر اٹے کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ پولیس کو کال کرتے ہیں پولیس والے باپ پر آتے ہیں اور رینجرز والے بھی آتے ہیں اسے موقع پر سٹیفن وکٹوریا بھی پہنچ جاتی ہیں وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ان کا والے کرے آخر کار وکٹوریا اپنے دل پر پتر لگتی ہوئی مستری کو ان کا والے کر دیتے ہیں وہ مستری کو دور لے جاتے ہیں پھر پوری رات وکٹوریا روتی ہیں بہت زیادہ سہد ہو جاتی ہیں وہ مستری کو بہت زیادہ مس کر رہی ایک دن وکٹوریا سکول میں ہوتی ہیں ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مستری آس پاس ہے وہ بانہ کر کے سکول سے باہر آتی ہیں وہاں پر مستری کڑی ہوتی ہیں وہ فوراں مستری کے ساتھ آتے ہیں پھر دونوں جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں اینہ باغتی ہوئی سٹیفن کے پاس آتی ہیں ان سے کہتی ہیں میں سکول گئی وہاں سے میں نے اپنے بچے کو لیا لیکن آپ کی بیٹی وہاں پر نہیں تھی سٹیفن سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جنگل کے اندر گئی ہیں مستری ان کے پاس آئے ہیں دونوں مل کر جنگل کے اندر گئے ہیں سٹیفن پریشان ہو جاتے ہیں فوراں جنگل کے اندر بھاگتے ہیں ہر جانب آباز لگا رہے ہیں وکٹوریا تم کہاں پر ہو جنگل کے اندر جاتے وہاں پر بہت باری ہو رہی ہیں وکٹوریا اور میسٹری کو دیکھتے ہیں وہاں پر زیادہ ٹنگ کی بچے سے وکٹوریا بے ہوش ہو جاتی ہیں اس کے بعد الفاتے ہوئے یعنی میسٹری بھاگتے ہوئے سٹیفن کے پاس آتے ہیں آخر وہ سٹیفن کو ویٹوریا تک لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے بیٹی کو اٹھاتے ہوئے آس آس کوئی حد مل جاتے ہیں یعنی ایک گھر ہے وہ گھر کے اندر آتے وہاں پر آگ جلا دے رہے ہیں وہاں پر ایک شخص ہوتے ہیں وہ ان کے بہت زیادہ ایلپ کرتے ہیں زیادہ ہیٹ کی وجہ سے وہ واپس جاگ جاتے ہیں ڈیڑھ ویٹوریا سے کہتے ہیں حسن مت کرو خود کے ساتھ ظلم مگر اس کو جانے دو اس کے لئے پریشان مت ہونا وہ ایک جنگلی جانور ہے اس کو جنگل میں جانے دو ویٹوریا نہیں مانتی ویٹوریا کہتے نہیں میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں ویٹوریا اور سٹیفن ساتھ بیٹے ہوئے وہ جنگل کے اندر مصری کو دیکھ لیتے ہیں ویٹوریا باگ تیوی مصری کے جانب جانتی ہیں لیکن جنگل کے اندر ایک شکاری ہوتی ہیں وہ فائر کرتے ہوئے وہ گولی آ کر مصری کو لگ جاتی ویٹوریا مصری کے پاس آتی ہے بہت روتی ہے سٹیفن آتے اس ویلیجر کو بہت مارے کے تہتوں نے کیا کر دیا سٹیفن مصری کو اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر لاتے ہیں وہاں پر اینا بھی ہوتی ہیں اینا آتی ہیں ان کا پریشن کر دیتی ہیں اور ان کا علاج کر دیتے ہیں اسی طرح مصری برج جاتی ہیں پھر وہ ویلیجر بھی آتے ہیں سٹیفن سے سوری کر رہے ہیں اینا کو دیکھتے ہینا گورمنٹ کے اندر گئی ونہو نے پرمیشن لیا ہے کہ ولف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانے ہیں اب ولف کا شکار کرنا بند کر دیا گیا ہے سٹیفن یہ دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد آخر کار ویکٹوریا سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایک جنگلی جانور ہیں وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے پیرنس کے ساتھ جنگل کے اندر آ رہے ہیں وہاں پر وہ مسٹری سے بات کرتے ہیں مسٹری سے کہتے ہیں ہم کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تم ایک الف ہو اور میں ایک لڑکی ہوں ان کا زنزیر پول کر ان کو ازاد کر دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں اب جاؤ جنگل میں اپنے فیملی کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ رہو مسٹری جاتے ہوئے اپنے مردر اور اپنے برادر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کہنے لگ رہے ہیں یہاں پر مووی کا اختتام ہو جاتا ہے